موسیقی 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 کئی گاؤں میں سمپرک بھی کرنے گئی کسانوں سے اور ان سے آگرہ کیا کہ آپ بھی ڈلی میں چل رہے پردرسن میں چلیے ہو سکتا ہے ان کو کچھ لالچ بھی دیا ہو لیکن کسانوں نے وہاں ان کو دھتکار کے بھگا دیا دھکے مار کے ایک طرح سے کہیں تو ان کی ٹیم کو بھگا دیا اور کسانوں نے کہا کہ جو موڈی جی بل آئے ہیں کسان بل یہ تینوں بل کسانوں کے حط میں ہیں گریب کسانوں کی ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس لیے ہم تمہارے کسی بھیکاوے میں نہیں آئیں گے ہم ڈلی کے یہ جو فرجی کسان بیٹھے ہیں اور کسان آندولن کے نام پر ڈلی کی سڑکوں کو گھیر کر بیٹھے ہیں ڈلی کو اراجکتہ کے چنگل میں فسا کر رکھا ہوا ہے ہم اس میں سامل نہیں ہوں گے تو یوگندر یادو کی ٹیم کو دھکے مار کر گاؤں آس پاس کے گاؤں سے نکال دیا گیا اس کے بعد یوگندر نے سوچا کہ میں ایک پھر سے اپیل کروں اور یہ اپیل کرنے کی کوشش کی آس پاس کے گاؤں کے کسانوں سے جو بے اثر رہی کوئی بھی آس پاس کے گاؤں کا کسان ڈلی میں چل رہا ہے اس پردرشن کے اندر نہیں شامل ہوا ہے یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ پنجاب کے آئے ہوئے ہیں یا یو پی کے کچھ تھوڑے بہت جو میں کہوں وہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اور یہ وہ لیڈر ہیں جو لگاتار سرکار سے بلیک میل کی بہشہ استعمال کر رہے ہیں یا تو قانون واپس لو ورنہ ہم یہ اندولن ختم نہیں کریں گے جبکہ کیندر سرکار یہ کہہ چکی ہے کہ تینوں بلو میں جس بھی بات پر آپ کو آپتی ہے وہ ہمیں بتائیے ہم اس میں شنشودھن کرنے کو تیار ہیں تو یوگندر یادف جی اس بات کا جواب نہیں دے پاتے ہیں کہ جب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ تینوں بلو پر ہم شنشودھن کو تیار ہیں تب آپ شنشودھن اگر کرا لیں تو آپ کی بات حل ہو جائے گی کہ نہیں اور سروع میں یوگندر یادف جی اپنی بات سے مکر گئے کہ سروع میں جب یہ اندولن شروع ہوا تھا تو کسان اور یوگندر یادف بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سرکار ایم ایس پی پہ گارنٹی دے سرکار منڈی ختم نہیں کرے گی اس بات کی گارنٹی دے لیکن آج یوگندر یادف کہتے ہیں کہ یدی چھبیس جنوری تک سرکار نے ہماری بات نہیں مانی بل واپس نہیں لیے تو ہم ٹیکٹر ریلی نکالیں گے اور وہ دلی کی جو گھنٹن دیوست کی پریڈ ہے اس کے اندر ڈشٹروینس کریں گے تو یہ ایک دوگلہ پن دکھاتا ہے یوگندر یادف کا وہیں یہ بوکھلارٹ بھی دکھاتا ہے یوگندر یادف کی کہ وہ کس طرح کی دوگلی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں اور کسانوں کو بھڑکانے اور بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس بار کسان بھی چہتے ہوئے ہیں اور ڈلی پولیس بھی الرٹ پر ہے کہ وہ سی اے کے ویروت کے نام پر جو اس سمیں ڈلی میں ہوا دوبارہ نہ دھورایا جا سکے جی ہاں ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ان ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بوڑر ایریے میں لنگر چلایا جا رہا ہے گردواروں سے بھوجن آ رہا ہے سب دوسرے ایک دوسرے سے پریم سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شانتی پوروک آندولن ہم کر رہے ہیں اس سے کسی کو دکت کیا ہے حالانکہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے دلی کے بوڑروں کو گھیر کر آپ پچھلے ایک مہینے سے بیٹھے ہیں جس کے کارن عربوں روپے کا نقصان ابھی تک دلی کے ادیوگ دندوں کو ہو چکا ہے کیونکہ وہ روڈ بند ہے ٹرک جو مال لے کر کے دلی کی فیکٹریوں میں آتے ہیں وہ نہیں آ پا رہے ہیں اور جو فل اور سبزیاں لے کر کے آنے والے واہن ہیں ان کو بھی بہت لمبا راؤنڈ لگا کر کے پچاس ساٹھ کلومیٹر ایکشٹرا چل کر کے دلی کی سیماوں میں گھسنا پڑ رہا ہے جس سے لاکھوں روپے کا ایندھن ایکشٹرا برباد ہو رہا ہے لیکن یہ نقلی بنے کسان یوگیندر یادب لگاتار اس کسان آندولن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش میں ہیں اور وامپنتھی دل لیبرلز اور کچھ لٹین جون کا میڈیا ایسے اس آندولن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جیسے سی اے کے سمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے شاہن باغ میں لگاتار کوریج کی جاری تھی اور وہاں پر بیٹھی ہوئی بزرگ دادیوں کو آندولن کاری اور بڑا درگا کا روپ اور شکتی کا روپ اور ان کو بتا کر کے ان کو کتنا پرچارت کیا گیا اور دیکھئے یہ دادی بیٹھی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بل جبکہ اب یہ کھلاسہ ہو چکا ہے کہ وہ جو سی اے کے ویرود میں شاہن باغ آندولن چل رہے تھے شاہن باغ ایک شاہن باغ دو اور ڈلی کی کئی ایریے میں شاہن باغ بنائے گئے تھے سڑکوں پر اسی طرح گھیر کر مہلائیں بیٹھی تھی مہلاؤں کے بیچ میں بچے بیٹھے تھے اور اوپر سے دکھانے میں میڈیا سارا ان مہلاؤں کو بچوں کو دکھا رہا تھا حالانکہ اس بیچ میں یہ بھی خبرے آئی کہ وہاں پانچ سو روپے پرتی دن آندولن کاریوں کو باٹے جا رہے ہیں یہ دکھایا گیا لیکن اس کو ایسا دکھایا گیا جیسے یہ سانتی پوروک ایک آندولن ہے اور اس کا کوئی ہنسہ سے لینا دینا نہیں ہے یہ کیول سی اے کا ویروت کر رہے والے لوگ ہیں جو اس قانون کو واپسی کی مانگ شانتی پوروک دنگ سے کر رہے ہیں جبکہ اب جو کھلاسہ ہوا ہے اس میں کھلاسہ ہو چکا ہے کہ دلی میں شاہن بھاک کے روپ میں مہلائیں اور بچے آگے کر کے جن کو دکھایا جا رہا تھا کہ وہ شانتی پوروک پردرشن کر رہے ہیں اس کے اندر اندر یوجنا چل رہی تھی دلی کو جلانے کی جہاں دلی دنگے کا جو ماشٹر مائنڈ تاہیر حسین اور عمر خالد جو پکڑا گیا ہے اور دلی پولیس نے اپنی چارٹ شیٹ میں جو کھلاسہ کیا ہے تو عمر خالد نے مانا ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے اور اس لیے وہ اس کی پلاننگ میں لگا تھا اور تاہیر حسین جو عام آدمی پارٹی کا پاشت تھا وہ مل کر کے پلاننگ کر رہے تھے اندر اندر بہار سے آندولن میں مہلائیں اور بچے دکھ رہے تھے میڈیا انہی کو کبریج کر رہا تھا لیکن اندر اندر دلی کو دہلانے اور جلانے کی پلاننگ چل رہی تھی اور اس پلاننگ کا جو کھاکا تھا وہ تاہیر حسین نے تیار کیا لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر دیے گئے کتنے ہی لوگوں کی ہتیہ کر دی گئی جس میں پلس کرمی اور آئی بی کے افسر بھی تھے یہ سب چل رہا تھا اندر اندر اور اب عمر خالد نے مانا ہے کہ یہ ایک سو نیوجت پوری پلاننگ تھی اور ہمارا جو پوری یوجنا تھی وہ اسلام خطرے میں ہے یہ ہم نے نعرہ دیا تھا اس کو لے کر کے پوری پلاننگ کی گئی تائر حسین نے سینکڑوں بوتلے جھٹائی کوڑرنگ کی پیٹرول اکھٹا کیا گولی اور عوید اسلا اکھٹا کیا گیا اور آس پاس کے چھتروں سے پبلک کو بلایا گیا جو اس دنگے میں شامل ہو کر ڈلی کو جلانے اور دہلانے کا کام کرے گی آج جب یہ کھلاسہ ہوا ہے تو لوگ آج چونک رہے ہیں کہ ارے سی اے کے ویرود میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کیا یہ جو بلکس دادیاں ہمیں دکھ رہی تھی جو شاہن باگ کی مہلائیں دکھ رہی تھی جو جے اینیو کا ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور اپنا ڈفلی ڈفلی گینگ آ کر کے منچ سے ترہ ترے کی قویتائیں سنا رہے تھے کہیں منورنجن کے لیے کبھی سمیلن ہو رہا تھا یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیولیک شانتی پوروک آندولن ہے لیکن یہ پورے پلاننگ تھی لوگوں کو دکھانا کچھ اور اندر سے کرنا کچھ اور ہے اسی سے ڈلی پولیس نے سبق لیا ہے اور اس بار ڈلی پولیس اسپیسل سیل ایکسٹرا ایکٹیو ہے اسی کے چلتے پچھلے کچھ دنوں میں جب سے یہ کسان آندولن چل رہا ہے کئی لوگ یہاں تک کی آتنک وادی خالستانی سمرتک آتنک وادی بھی گرفتار ہوئے ہیں حال ہی میں ڈلی سے ایک بھاری کھیف ہتیاروں کی ڈلی پولیس اسپیسل سیل نے برامت کی ہے جس میں لگ بھگ پینتیس دیسی تمنچے ریوالور پشٹل پکڑی ہے اور گولیاں پکڑی ہیں یہ کس لیے لائے جا رہا تھا کس کیا پلاننگ تھی کسان آندولن سے اس کا کیا واسطہ ہے کہیں کسان آندولن کی آڑ میں سی اے کا ویروت جیسے کرتے سمیں اندر اندر لوگوں کی ہتیائیں کرنے کی پلاننگ کر لی گئی تھی کس کس دکان کو جلانا ہے اس کی نشان دہی کر لی گئی تھی کس پولیس افسر پر گولی چلانی ہے کس کے ساتھ کیا ویوار کرنا ہے یہ سب یوجنا بنا لی گئی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ سی اے کے سمیں میں فروری کے اندر جو دلی کو جلایا اور دہلایا گیا اسی طرح کی کچھ پلاننگ چھبیس جنوری کو لے کر یہ کسان آندولن کے پیچھے چھپے کچھ دیش دروہی لوگ کرنے میں لگے ہوئے ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی پندرہ اگست ہو یا چھبیس جنوری ہو یا کوئی ایسا موقع ہو جب ہمارے دیش میں کوئی ویدیسی راجنیک آ رہا ہو ایسے موقع پر پاکستان ہمیشہ سے آتنک وادی بھیجتا رہا ہے لیکن جب سے دو ہزار چودے کے بعد سے موڈی سرکار ستہ میں ہے تب سے ان پاکستان پرست آتنک وادیوں کو چنچن کر مارا جا رہا ہے اور اس کارن پاکستان کے کوئی بھی منصوبے سفل نہیں ہو رہے ہیں وہ بھارت کے اندر کوئی بھی آتنک کی گتیویدی کرنے میں سفل نہیں ہو رہا ہے اس کے بھیجے ہوئے آتنک وادی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مار گرائے جا رہے ہیں اور اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ دیش کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو پاکستان پرست ہیں یا جو چین کے اشارے پر چلتے ہیں یا جو چین کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں وہ لوگ ایک بار پھر جیسا کی موڈی جی نے کہا تھا کہ شاہین باغ ایک کیول پریوگ سال آیا ٹھیک اسی طرح ٹھیک اسی طرح پر آج سڑکوں پر بیٹھے ہیں کشان کے بیز میں کیول بیش بدلہ ہے اس سمیں وہ سی اے کے ویرودی کہہ کے اور کیول سی اے کا ویرود کر رہے تھے آج ایسی بھی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اور میرے پاس بھی اندر کی خبریں ایسی ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو سی اے کے ویرود کے سمیں میں شاہین باغ اور دیش کے کئی حصوں میں اندولن کر رہے تھے وہی لوگ آج سکھ کا ویز بنا کر پگڑی ڈال کر اور وہ اس آندولن میں شامل ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سی اے ویرودی لوگ جانتے ہیں کہ جو سکھ ہے وہ ایک ایسے لوگ مانے جاتے ہیں ایسی کمینٹی مانی جاتی ہے جس کا پورا دیش سممان کرتا ہے اور اس لئے اس بار انہوں نے اس ویش کو آگے رکھا ہے اس کمینٹی کو آگے کیا ہے اور اندر اندر ہم نے دیکھا کہ ویڈیو جیسے آئے ہیں کہ بینہ موچ کے داڑی لگی ہوئی ہے اور سکھ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے ساتھ میں کٹار لگائی ہوئی ہے جبکہ کبھی بھی سکھ جو پکا سکھ ہے وہ کبھی بھی اپنے کیش نہیں کٹاتا چاہے وہ داڑی کے بال ہوں چاہے وہ موچ کے بال ہوں تو بغیر موچ کا سکھ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن ان اندلونوں میں ایسے درش عام طور پر یدہ کدہ دکھائی دے رہے ہیں ان اندلونوں کے جریے وہ سب دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے جریے جو لٹین جو ان کا میڈیا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ مہلائیں دیکھئے کس طرح سے سبجی کاٹ رہی ہیں کس طرح سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچہ دیکھئے کیسے نعرے لگا رہا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے سی اے کے ٹائم پر لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا کہ دیکھئے بچے بھی موڈی کے بیرود میں نعرے لگا رہے ہیں حالانکہ یہ بھی اب کھلاتا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیویسٹ کہہ لینے والا ہرش مندر جو کی دلی کے اندر بال سنڈکشن گرہ چلاتا ہے وہاں سے اس نے بچوں کے ساتھ یون شوشن کیا اور وہی بچے بال سنڈکشن گرہ کے اس شاہن باق کے پردرشن میں ان کو پریوگ میں پریوگ کیا گیا تو یہ بہت ہی بھینکر ایک گھڑ جوڑ تھا ٹھیک اسی طرح وندے ماتر موسیقی